اسلام علیکم میرا نام ہمار بابا ریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیوٹیوب چینل دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیمپل مشین ہے دیکھیں اس کا کوئی بھی کیپ اٹ کام نہیں کر رہا یہ منویٹر اس کا وایٹ وایٹ ہوا پڑا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کیسی وجہ ہے کہ کیوں ہوا پڑا ہے یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے چینل بیل اگروں پر عزال کر دیں تاکہ میری ہرانے والی ڈیوٹیوب اب تک بہت سانی پہنچتی رہے تو یہ اس کی کیا سیٹ ہی ہے اس کو کیا کرنا ہے کس جگہ پہ کہ اس کا مسئلہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ پیچھے چل کے اس کا یہ الیکٹرونک ہے ٹھیک ہے پیچھے چل کے سارا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ لیں آپ یہ پورا وائٹ ہے یہ انشاءاللہ بھی سیٹ ہو ہے گا پیچھے چلتے ہیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے کی سائیڈ ہے اس پہ یہ کارڈ ہے یہ سیمپل مشین ہے اس کے کارڈ وغیرہ سارے پیچھے ہوتے ہیں یہ ڈرائیور ہے اس کا ڈی موٹر کا ڈرائیور ہے یہ ٹھیک ہے تو اس پہ سارا ہوا مارے ہیں وہ جو اس کا مونیٹر کا مسئلہ ہے وہ ایک الگی مسئلہ ہے تو وہ میں بتا دوں گا آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ یہ جو ابھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ ہوا مارنے کا طریقہ دکھا رہا ہوں وہ انشاءاللہ یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا یہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کے آخر تک یہ سیٹ ہو جائے گی تو یہ میں پوری آپ کو اس کی ایلزیڈی شو کرا دوں گا صحیح ہے یہ فیلال اس کا جو مسئلہ ہوا ہے یہ میں دکھاتا ہوں یہ کافی دن سے بنتی تو یہی وجہ ہے اس کی یہ ہوا وغیرہ اور دردر کافی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں نے فیس لی اور وہ کلٹی تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈرائیور ہے اس کا سپلائی ہے اس کی سوری یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سینسر والا ہے وہ جو بھیم کارڈ بولتے ہیں نا یہ وہ ہے یہ ہے اس کا ڈرائیور ڈی موٹر کا صحیح ہے یہ دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو یہ جو یہ ڈی موٹر کا ڈرائیور ہے یہ سارا کوئی آپ دیکھیں ان چلا یہ ہوا ہماری ہمیں نے اس طرح سے کیبلوں کو دبا دیں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے کیبل کو چیک کر لیں کوئی کیبل نکلی بھی نہ ہو سارا کچھ اس کا وہ کرنا ہے سیٹنگ سے تاکہ کہیں پہ اگر مسئلہ ہو گوھر سے دیکھنا ہے کہیں پہ بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو ان چلا آپ اپنے ہاتھوں سے سیٹ کر سکیں یہ ڈی موٹر کی کیبل ہے یہ ڈی موٹر کے انکورڈر کی کیبل ہے ٹھیک ہے یہ ڈی موٹر کا انکورڈر ہے یہ سیمپل مشین ہے اور یہ اور یہ ڈی موٹر کی کیبل ہے صحیح یہ سارے طریقے یہاں پہ یہ ہوا مارنی ہے اس جگہ پہ بھی ہوا مارنی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اچھی طریقے سے اور دھیان سے مارنی ہے کوئی کیبل آپ کی ہوا مارنے کے دوران نہ نکل جائے صحیح یہ یہاں بھی ماریں یہاں بھی ماریں اس جگہ پہ ماریں آپ یہ کارڈے اس جگہ پہ آپ اچھی طریقے سے ہوا مارے اور احتیاط سے مارے ایسا نہ ہو کہ کوئی وائر وائر خراب کر دیں آپ سارا میں دکھاتا ہوں آپ کو ہوا مار لی ابھی اس کی کیبلوں کو دباتے ہیں کیبلوں کو زور دیں گے ٹھیک ہے یہ والی یہاں یہ جتنی بھی کیبلے لگی ہوئی نا ان کو آہستہ سے اسے زور دے دیں تاکہ یہ اندر دب جائیں کوئی ہلیوی بھی ہوتی ہے نا تو وہ ٹھیک طرح سے وہ اس کو زور آ جاتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے یہ سپلائی وغیرہ چیک کر لیتے ہیں دوبارہ اس کا پنکھا چلا ہے یا نہیں یہ اس کو ساری سٹیں یہاں کے بھی کیبلوں کو اندر اندر کی طرف تھوڑا زور دے دیں یہ مونیٹر یہاں بھی چیک کر لیں کہ یہاں سے کوئی کیبل نکلی ہوئی تو نہیں ہے صحیح ہے نا یہاں سے بھی ہو سکتا ہے کیبل کوئی نکل جاتی ہے تو وہ وائڈ وائڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ انچاللہ سیٹ ہو گیا ہے یہ بند کر باتا ہوں یہ اس کا ہیڈ کیسے لگانا ہے سیمپل مشین کا صحیح ہے یہ بھی آپ سیٹنگ اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے پاس بھی جو سیمپل مشین پڑی ہوئی ہو اس کی مینٹرنیس آپ یہ ویڈیو دیکھ کے آسانی سے کر سکے ہیں وائس ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہوتا ہے شور بہت ہی زیادہ وہاں پہ یہ ویڈیو میں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کیا سکھا رہا ہوں صحیح ہے یہ ہیڈ اس کا لگایا ہے میں نے لگا رہا ہوں یہ ہیڈ لگانے کے بعد کٹر کی سیٹنگ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو سیمپل مشین پہ اس کی تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے صحیح ہے ساری سیٹنگ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو انٹرک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی اور جو جو اس کے مسئلہ مسائل ہیں وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے وہ ویڈیو انٹرک دیکھیں گے تو پھر جا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بنائے کیسے بنائے کیوں بنائے تو دیکھیں اس کے لپر وگرہ سیدھے کر دیتا ہوں میں یہ سیدھے ہو گئے اب ہیٹ کو اس طرح ہلا کے دیکھ لیں تاکہ یہ سلائیڈر اٹکنا رہا ہو سلائیڈر دیکھیں اٹکتا ہے نا تو کلر چینج میں مسئلہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیدھا کر کے میں اس کی کٹر پٹی کے نٹ بھی لگاؤں گا کٹر پٹی کے نٹ کیسے لگتے ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے لگتے ہیں وہ پہلے اس کو سلائیڈر کو اچھی طرح سے چیک کر لیں مطمین ہو جائیں تاکہ یہ اوکے ہے یہ اس کے نٹ ٹائٹ کر دیں واپس آپ میری بیگراؤنڈ کی آواز کو تھوڑا اگنور کیجئے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا کام ہو رہا ہے یہاں پہ مزدور مزدور لگے گئے ہیں تو ان کا بھی بیچاروں کا کام ہے نا یا ان کی وہ مجبوری ہے کیا کرنا ہے وہ بھی بیچارے کام کرنا اپنا چاہتا یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد اوپر چلتا ہوں میں آپ کو کٹر کی سیٹنگ بتاتا ہوں کٹر کیسے لگے گا اس کا اس کے بعد میں آپ کو اس کے پیرامیٹر کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا وہ پیرامیٹر دکھاؤں گا کہ وہ اس کو کون سی اس کی ہائٹ اور اس کی وہ ساری سیٹنگ کس جگہ پہ رکھنی چاہیے کہاں پہ وہ اب نورمل ہوتی ہے اور کہاں پہ وہ اوکے آتی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد میں چلتا ہوں اوپر انچالا مچین پہ وہ دکھاؤں گا میں آپ کو کہ وہ سیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھتا رہے ہیں یہ سیٹنگ کر رہا ہوں میں آستہ آستہ سیٹنگ ہونے والی ہے لگوگ ہماری یہ تو یہ ابھی کٹر پٹی کے لگا رہے ہیں نٹ وہ تین نمبر کے وہ چھوٹے جو نٹ ہوتے نا یہ وہ کٹر پٹی کے لگا رہے ہیں کٹر کی ٹائمنگ باندھنے کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو اوپر پیرامیٹر کی سیٹنگ ٹھیک ہے تو ویڈیو انٹ تک دیکھیں گے تو انشاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح سے سیٹنگ ہوئی ہے منہ تو کیا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آدھے دور دیکھ کے چھوڑ دو گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا تو یہی سیٹنگ ہے انشاللہ آپ اپنی مشینوں کی منٹینس خود کر سکتے ہیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس موائل اٹھا ہو ویڈیو لگا اور دیکھو اور منٹینس خود سیکھ جاؤ سمپل سا کام ہے یار آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں ہوتا تو پتہ نہیں یار کیا میں ابھی آپ کو کیا بولوں کچھ نہیں بول سکتا میں آپ لوگوں کو تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیوں یار ہم یہ ویڈیو کیوں دیکھیں ہم خود منٹینس والے ہیں یہ وہ ہے وہ ہوتی ہے ایگو تو یہ ایگو ہمیشہ انسان کو نیچے لے کے جاتی ہے اوپر کبھی نہیں لے کے جاتی یہ میری ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا صحیح ہے تو ابھی کٹر کی طرف چلتے ہیں اوپر اوپر کا حصہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سلیڈر ہو کے یہ ہے کٹر اس کی کٹر کی کیا سیٹنگ ہے وہ پیچھے مشینوں کی میں نے ڈالی ہوئی ہے اس کی بھی وہی کٹر کی سیٹنگ ہے اس جگہ پہ بندے گئے یہ سیم طریقے سے ویسا یہ ہے اس میں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے اس کو ویس کٹر کو باہر لاؤ یہاں پہ اور وہ تین نمبر کی الگی کے نٹ ٹائٹ کر دو یہ تو سب ویسا ہے بس میں یہ اس ویہا سے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سیمپل مشین کا ہیڈ بنا رہا ہوں تو تمہیں بینے والا یہ پوری ویڈیو میں اس کی بنا ہی لوں تو اچھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ بھی اس کو دیکھیں کہ اس میں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو دوسری بڑی مشینوں کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے وہ بھی سیمی ہے اس کی جو ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں میں ڈال رہا ہوں یوٹیوب پہ تو یہ بھی سیمی ہے بس تھوڑا سا پیرہ میٹر کا فرق آجاتا ہے وہ تھوڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ان میں تھوڑی اسی چینجنگ ہوتی ہے باقی کوئی چینجنگ نہیں ہے سارا کچھ سیم ہے ٹھیک ہے نا اسے لائے یہ ہیڈ کو اس طرف کیا آپ یہ کٹر کے دوسرے والے نٹ بھی ٹائڈ کرنے ہم نے اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو اس کی لوزنگ پوزیشن کا پیرہ میٹر کے لوزنگ پوزیشن کہاں پہ آپ نے سیمپل مشین کی کہاں پہ رکھنی چاہیے ہے ویسے تو سب کی سیم ہی ہوتی ہے لگ بگ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پانچ سینٹی میٹر کا یا دو سے تین نمبر کا ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا تو انچالا یہ ساری سیٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لگ بگ ہو گیا کام ابھی چلیں گے اوپر مشین کو آن کریں گے اور پیرہ میٹر کی سیٹنگ بتاؤں گا وہ پیرہ میٹر کی سیٹنگ ہوگی لوزنگ موٹر کی ٹھیک ہے تو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ لے یہ لزنگ موٹر کی پیرہ میٹر ہے صحیح ہے یہاں پہ اے ہے سلو ہے ایڈ جیس ریو ویل یہاں پہ یہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فائب پہ یہ اوکی ہو جائے گا دیکھیں ابھی اب نورمل ہے چھاسی ہو جاتا ہے تو اب نورمل اکتر ہو رہا ہے تو اب نورمل اب دیکھیں یہ چھانوے پہ پچھانوے پہ چھانوے پہ اوکی ہے بالکل تو یہی سیٹنگ ہے ساری آپ اپنی مشینوں کی مینٹینس خود کر سکتے ہیں باقی اس میں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے ابھی کیمرہ میں اپنی طرف لے کے آتا ہوں ابھی دیکھیں یہ سارا کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں خود میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مشینوں کی مینٹینس خود کریں باقی آپ کی مرضی ہے جیسا بھی وہ کرے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ یہ وائس مجھے ایڈ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے برا مت منانا